ہلو اور مرحبا کے arranقے پڑھے گیگ ریویو سیریز جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس سیریز میں ہم کچھ اکاؤنٹس کو ریویو کرتے ہیں اور ان کے اکاؤنٹس اور گیگز میں جو بھی مسٹیکس ہیں میں وہ رول آوٹ کرتا ہوں تاکہ وہ ان کو امپروو کر سکے اور ان کا اکاؤنٹ پہلے سے بہتر ہو سکے اینو کہ اس سیریز پہ میں کافی ٹائم بعد جا کے ویڈیو پوسٹ کر رہا ہوں لیکن انشاءاللہ میں ٹرائے کروں گا کہ باقی پارٹس بھی بہت ہی جلدی اپلوڈ کروں ابھی کے لئے ہم کچھ اور اکاؤنٹس کو دیکھتے ہیں اور ان کی مسٹیکس وغیرہ کو رول آؤٹ کرتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں علی اکبر سب سے پہلے دیکھیں اگر آپ کا یوزر نیم تو آپ نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے علی اکبر 2004 سو یہ آپ نے جو بھی رینڈم نمبرز لکھے ہیں یا پھر اپنی ڈیٹو برتھ لکھی ہے یہ یہاں پہ لکھنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں تھی آپ اپنا یوزر نیم صرف اپنا پورا نام یا پھر اپنے پروفیشن کے اکارڈنگ لکھ سکتے تھے لیکن خیر ابھی یہ تو چینج نہیں ہونے والا ہے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ کی پرفائل پکچر آپ کی پرفائل پکچر کافی لوگ کوالٹی کی ہے اور دیکھنے میں اتنی زیادہ اچھی نہیں لگ رہی ہے اسی لیے اگر پوسیبل ہے تو آپ اپنی پرفائل پکچر کو چینج کریں اور اپنی کسی ہائی کوالٹی ایمج کا بیکگرانڈ رموو کر کے سیمیلر اس طرح کی پرفائل پکچر بنائیں اور اس سے آپ کی پرفائل پکچر اور بھی بہتر لگے گی اس کے بعد آپ نے اپنا بائیو لکھا ہی نہیں ہوا حالانکہ آپ کو وہ لکھنا چاہیے اور آپ وہاں پہ اپنا کوئی بھی سلوگن یا پھر اپنے پروفیشن کے بارے میں لکھ سکتے ہو جیسے کہ آپ کیا کام کرتے ہو یا پھر آپ یہاں پہ لکھ سکتے تھے ٹک ٹاک کنٹینٹ کریٹر اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ کا about me section آپ کا about me section بہت ہی کنفیوزنگ ہے اور کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا ہے کہ آپ exactly کیا آفر کرتے ہو جیسے کہ آپ نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ پروفیشنل ٹک ٹاک کنٹینٹ کریٹر ہو اور اس کے بعد next sentence میں آپ نے لکھا ہوا ہے کہ آپ custom attractive یا پھر eye catchy social media content design کرو گے سو اگر آپ ان دونوں sentences کو دیکھو گے تو یہ بہت ہی confusing لگ رہے ہیں اور یہ ایک دوسرے سے اتنے زیادہ match نہیں کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ نے اپنا about me section بہت ہی چھوٹا لکھا ہوا ہے try کریں کہ اس کو تھوڑا extend کریں اور اپنے بارے میں یہاں پہ مزید کوئی information لکھیں جیسے کہ آپ کی کیا education ہے کتنی certifications ہیں اور کتنا work experience ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ کی gig starting with your gig title تو جو آپ نے کی ورڈز کو target کیا ہوا ہے جیسے کہ ٹک ٹک مینجر یا پھر ٹک ٹک کنٹینٹ کریٹر اس میں میں نے چیک کیا ہے اور ٹک ٹک مینجر آپ کا پھر بھی صحیح ہے لیکن جو آپ نے second keyword target کیا ہے ٹک ٹک کنٹینٹ کریٹر اس میں بہت ہی زیادہ competition ہے اور اس پہ 40,000 plus gigs ہے اسی لیے اس specific keyword پہ آپ کی ranking ہونا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوں گے consistent orders اور ایسا نیو سیلر آپ کو consistent orders ملنا بہت ہی مشکل ہے اسی لیے اگر آپ چاہو تو یہاں پہ keyword change کر سکتے ہو اور کوئی ایسا keyword لگا سکتے ہو جس پہ کہ بہت ہی کم orders میں آپ کو کوئی نہ کوئی ranking مل جائے اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ کی gig image یہاں پہ بھی میں آپ کو وہی سیم بات ہی بتاؤں گا جیسے کہ آپ نے یہاں پہ جو اپنی image use کی ہوئی ہے وہ بہت ہی low quality ہے اور آپ اس کو ضرور change کر سکتے ہو try کریں کہ اپنی کوئی high quality image کا background remove کر کے یہاں پہ place کریں جو کہ دیکھنے میں بھی اچھی لگے اور جس پہ اس طرح کے white highlights نہ show کیونکہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ background black ہے اور آپ کے hairs کا color بھی black ہے لیکن because of highlights آپ کے hair کا color یہاں پہ black show نہیں ہو رہا ہے جس سے کہ صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ image اتنی اچھی نہیں ہے اور اس کے quality بھی low ہے اس کے علاوہ جو آپ نے یہاں پہ لکھا ہو ہے ٹک ٹک مینجر and content creator تو یہ پھر بھی صحیح ہے لیکن آپ try کر سکتے تھے کہ ٹک ٹک کو زیادہ بڑا کر سکتے تھے یا پھر ٹک ٹک کا یہاں پہ logo بھی لگا سکتے تھے اور content creator کو تھوڑا بڑا کر کے دکھائیں کیونکہ content creator ابھی بہت ہی چھوٹا لکھا ہوا ہے اور اگر ہم دوسرے دیکھیں گے تو یہ بالکل بھی بڑا نہیں جائے گا اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ کے geek video i don't know کہ اس geek video کا کیا مقصد تھا کیونکہ اس میں آپ نے کچھ بھی ایکسٹرا چیزیں ایڈ نہیں کی ہیں فائیور ضرور recommend کرتا ہے کہ geek video آپ لگائیں کیونکہ اس سے آپ کی engagement زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ chances رہتے ہیں کہ client آپ کو بہتر understand کرتا ہے اور understand کرنے کے بعد آپ کو order کریں لیکن جو آپ نے یہاں پہ geek video لگائی ہوئی ہے اس کا کوئی بھی مطلب نہیں بن رہا ہے کیونکہ اگر آپ overall دیکھیں تو یہ geek image ہی ہے آپ نے just اس کو تھوڑا animate کی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے geek video بنا دیا اس لیے کیونکہ آپ claim کر رہے ہو کہ آپ professional tiktok content creator ہو تو آپ یہاں پہ اپنے کچھ sample works بھی show کر رہے ہیں جسے کہ client کو پتا چلے کہ آپ واقعی کوئی content create کر سکتے ہو اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ کے geek description آپ نے اپنی description میں کافی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں پہلے تو آپ decide کر لو کہ آپ exactly کیا offer کر رہے ہو کیا آپ یہاں پہ social media manager کی service offer کر رہے ہو یا پھر tiktok content creator کی service offer کر رہے ہو کیونکہ آپ نے یہاں پہ یہ بھی لکھ دیا ہے کہ آپ tiktok professional یا پھر social media manager کی service offer کر رہے ہو جسے کہ آپ followers increase کر دوگے اور نیچے آپ نے یہ بھی mention کر دیا ہے کہ آپ social media accounts کو manage کروگے اور facebook instagram یا پھر tiktok کے لیے کوئی post بناوگے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ tiktok content creator کی geek بنا رہے ہو تو آپ جسٹ اسی بارے میں ہی explain کریں آپ کو یہاں پہ social media manager یا facebook instagram کو mention کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ نیچے آپ نے جو چیزیں بھی mention کری ہیں جیسے کہ آپ infographics بناوگے professional tiktok videos بناوگے یا پھر voice over ads بناوگے آپ نے یہاں پہ جتنی چیزیں بھی mention کری ہیں آپ ان سب کو اپنے sample work میں show کروائیں اور اسی کو geek video پہ لگائیں تاکہ client کو پتہ بھی چلے کہ آپ exactly یہ سب کچھ offer کر سکتے ہو یا پھر آپ اس کے لیے capable ہو یا نہیں اس کے علاوہ نیچے آپ نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ کا 3 years کا experience ہے اس چیز میں لیکن آپ نے کوئی بھی portfolio add نہیں کیا ہوا ہے اور نہ ہی آپ نے geek video میں کوئی sample add کیا ہوا ہے تو اس سے صاحب پتہ چل رہا ہے کہ آپ کا کتنا experience ہے کیونکہ اگر آپ کا کوئی experience ہوتا تو آپ یہاں پہ اپنا portfolio بھی ضرور add کرتے ہیں اس کے علاوہ باقی جو بھی parts ہیں وہ آپ نے پھر بھی صحیح لکھے ہوئے ہیں لیکن try کریں کہ اس کو تھوڑا اور engaging بنائیں اور جو میں نے آپ کو mistakes بتائی ہیں ان کو ٹھیک کر کے اپنی geek video بھی اچھی سی بنا کے یہاں پہ لگائیں اور اس سے انشاءاللہ آپ کو بہتر response آنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ نے بھی اپنے username میں کچھ random نمز لکھے ہوئے ہیں لیکن اس بارے میں میں کوئی discussion آپ کروں گا نہیں because میں اپنی ہر ویڈیو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ کو username کیسے select کرنا چاہیے تھا لیکن جو ہو گیا تو ہو گیا ابھی ہم اس کو change تو نہیں کر سکتے ہیں اس لیے اس پہ بیعث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے سیدھا move کرتے ہیں آپ کی profile picture پہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کی profile picture کافی دور سے capture کری گئی ہے اور آپ اس کو بالکل zoom کر کے یہاں پہ لگا سکتے تھے جس سے کہ جسٹ آپ کا head short ہی دکھے جیسے کہ آپ کے head سے لے کے شرلر تک ہی آپ کی profile picture دکھنی چاہیے اور وہ زیادہ بہتر لگتی ہے اس لیے اگر possible ہو تو آپ اس کو تھوڑا zoom کر کے جسٹ اپنے head سے لے کے شرلر تک کی image کو یہاں پہ لگائیں اور وہ دیکھنے میں بہتر لگے گی اس کے بعد آپ نے بھی اپنا بائیو میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا اور آپ کو یہاں پہ لکھنا چاہیے تھا جیسے کہ آپ نے نیچے لکھا ہوا ہے کہ آپ programmer اور developer ہو ویسے ہی آپ کو یہاں پہ بائیو میں بھی لکھنا چاہیے اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ کا about me section آپ نے اپنا about me section already کافی professional لکھا ہوا ہے اور آپ نے یہاں پہ ساری چیزوں کو explain کیا ہے جیسے کہ آپ کا کیا experience ہے آپ کی کیا education ہے اور in the end آپ client کو کیا deliver کر سکتے ہو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں کچھ بھی change کرنے کی ضرورت ہے تو ابھی دیکھتے ہیں آپ کی gig starting with a gig title جو یہاں پہ آپ نے keywords کو target کیا ہوا ہے میں نے چیک کیا تھا اور اس میں واقعی بہت کم computation ہے اور آپ بالکل یہاں پہ ranking حاصل کر سکتے ہو لیکن جو چیز میں نے اور بھی notice کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ buyers بھی بہت ہی کم ہیں اور اسی لیے چاہے آپ کو یہاں پہ ranking مل بھی جائے تو پھر بھی آپ کو orders ملنے کے chances بہت ہی کم ہیں کیونکہ ultimately سب کچھ depend کرے گا buyers پہ اور اگر آپ کے targeted keywords پہ buyers ہی نہیں ہوں گے تو آپ کو کوئی بھی order ملے گا نہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ کی gig image بہت ہی simple gig image آپ نے یہاں پہ لگائی ہوئی ہے جس کا کوئی بھی design نہیں ہے آپ try کریں کہ اپنے competitor freelancers کو دیکھیں جس کی gig image آپ کو سب سے best لگتی ہے اس سے inspiration لے کے اس سے بھی اچھی gig image بنائیں اور اس کو یہاں پہ لگائیں because اگر آپ ابھی دیکھو گے تو یہ بہت ہی simple gig image ہے اور یہ اتنی زیادہ attractive نہیں ہے کہ کوئی بھی client اس پہ click کرے گا اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ کی gig description آپ نے اپنی description میں first line میں ہی بہت زیادہ keywords use کر لی ہیں اور مجھے نہیں بتا کہ آپ نے اتنے زیادہ keywords یہاں پہ کیوں include کر دی ہیں جن کی کوئی بھی ضرورت نہیں تھی جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ gig description کا SEO میں بہت ہی minimal impact ہوتا ہے اور آپ کو یہاں پہ keywords ہی keywords لکھنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے gig description میں آپ نے mainly client کی attention لینی ہے اس کا interest develop کرنا ہے اور اس کو convince کرنا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ order کریں آپ کی شروع والی two lines ہی اتنی زیادہ اچھی نہیں لکھی ہوئی ہیں جن کو کہ client دیکھ کے impress ہو کیونکہ آپ نے یہاں پہ یہ بھی mention کر رہا ہوا ہے کہ client پہلے آپ کو contact کرے ورنہ اس کو order cancellation بھی face کرنا پڑ سکتی ہے اور first line میں آپ نے just keywords لکھتی ہیں اس کے بعد third line میں آپ نے mainly جا کے اپنی description کو شروع کیا ہے اور اس سے آگے دیکھیں تو آپ نے اپنی باقی ساری gigi description بہت ہی اچھی لکھی ہوئی ہے اور آپ نے یہاں پہ سبھی points کو explained بھی کیا ہوا ہے لیکن in the end آپ نے client کو کوئی بھی action لینے کا بولا نہیں ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے تھے کہ go on and place the order باقی overall آپ نے اپنی description بھی کافی اچھی لکھی ہوئی ہے لیکن جو میں نے آپ کو mistakes بتائی ہے آپ ان کو ضرور ٹھیک کر لیں اور بالکل chances ہیں کہ اس سے آپ کی gig کی performance پہلے سے بہتر ہو جائے اس کے بعد دیکھتے ہیں شریک آپ نے اپنا username اور profile picture already بہت ہی اچھے سے set up کری ہوئی ہے لیکن اگر دیکھیں آپ کا bio تو جو چیزیں آپ نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں ان کا ادھر کوئی بھی تعلق نہیں ہے آپ کو یہاں پہ لکھنا چاہیے کہ آپ کی کیا speciality ہے یا پھر اگر آپ کا کوئی slogan ہے تو آپ یہاں پہ وہ بھی لکھ سکتے ہو لیکن یہ چیزیں یہاں پہ لکھنا کوئی بھی sense نہیں بناتے ہیں اس لئے آپ اس کو change کریں اور یہاں آپ لکھ سکتے ہو کہ professional website developer یا پھر professional wordpress website developer اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ کا about me section آپ نے اپنے about me section کو ایسا لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی گیگ کی description لکھ رہے ہو آپ نے یہاں پہ mainly اپنے بارے میں بتانا ہے کہ آپ کی کیا education ہے کتنے certifications ہیں ابھی تک آپ کتنی website بنا چکے ہو کتنا آپ کا portfolio ہے کیا آپ کا work sample ہے یہ ساری چیزیں اگر آپ یہاں پہ explain کریں گے تو وہ بہتر رہے گا اور یہاں پہ آپ نے کوئی بھی گیگ description نہیں لکھنی ہے try کریں کہ آپ یہاں پہ اپنے اور اپنے profession کے بارے میں ہی explain کریں اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ کی گیگ starting with your گیگ title تو جو یہاں پہ آپ نے کیورڈ target کیا ہوئے جیسے کہ elemental landing page اس میں بہت زیادہ competition ہے اس میں میں نے چیک کیا تھا اور اس میں جو high ranking sellers ہیں انہوں نے 700 plus orders کی ہوئے ہیں meaning کہ آپ کا یہاں پہ rank ہونا بہت ہی مشکل ہے اور یہ کیورڈ بہت ہی competitive ہے اس کے علاوہ جو باقی آپ نے کیورڈ کو target کیا ہوئے وہ پھر بھی ٹھیک ہے اور آپ ان کو use کر سکتے ہو لیکن اس کیورڈ کو آپ کو ضرور change کرنا چاہیے اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ کی گیگ image first of all آپ نے یہاں پہ بہت ہی basic image بنائی ہوئی ہے اور اس کا کوئی بھی اتنا اچھا design نہیں ہے سب سے پہلے دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ اپنی picture use کرنی چاہیے جو کہ آپ نے use نہیں کری ہے اور آپ نے simply کوئی png download کر کے یہاں پہ لگا دی ہے جس سے کہ client بہتر آپ کے ساتھ engage نہیں کر پاتا ہے کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ یہی same picture کتنے ہی لوگوں نے already یہاں پہ لگائی ہوگی اور آپ نے بھی یہاں پہ یہی picture لگا دی ہے جو کہ ایک اچھا impression نہیں دیتا ہے اسی لیے اگر possible ہے تو آپ یہاں پہ اپنی picture لگائیں اور اس سے آپ کو بہتر response ملے گا اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو آپ نے real کے spelling یہاں پہ چھپا دیئے ہیں اور اس picture کو آگے کر دیا ہے جس کی وجہ سے وہ real properly پڑا نہیں جا رہا ہے اور دیکھنے میں اتنا اچھا نہیں لگ رہا ہے اس کے علاوہ جو نیچے آپ نے باقی چیزیں لکھی ہوئی ہیں easy to customize اور باقی سب یہ سب بھی آپ نے capital letters میں لکھ دیا ہے اور اس کا font بھی اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے مطلب کہ آپ اس design میں کچھ changes کر سکتے ہو اور وہ changes کرنے سے یہ design پہلے سے بہتر لگنے لگے گا اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ کی geek description آپ نے اپنی description میں points کے بجائے paragraph use کی ہیں اور ان میں کوئی بھی اتنی اچھی styling نہیں دی ہے اور اس کی وجہ سے یہ description اتنی زیادہ اچھی نہیں لگ رہی ہے اور اس کو پڑھنے کا دل بھی نہیں کر رہا ہے باقی آپ نے یہاں پہ جو بھی paragraph لکھیں ہیں آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ client کے پاس اتنا زیادہ time نہیں ہوتا ہے اور وہ بیٹھ کے آپ کے یہ سارے paragraph نہیں پڑے گا اس لئے بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ points کی فارم میں یہاں پہ لکھیں اور to the point یہاں پہ بات کریں جن کو client دیکھتے ہی سمجھ جائے کہ آپ ان تک کیا message convey کرنا چاہتے ہو اس کے علاوہ جو نیچے آپ نے لکھا ہوا ہے here is what you'll get یہاں پہ آپ نے unlimited revians اور 24-7 sport بھی لکھیں اور یہی سیم چیزیں آپ نے نیچے بھی لکھ دی ہیں why choose me میں وہاں پہ بھی آپ نے unlimited revians اور 24-7 sport لکھیں تو یہ چیزوں کو repeat کرنے کے بجائے آپ اپنی description کو اور بھی بہتر لکھ سکتے تھے اور client کا interest develop کر کے اس کو convince کر سکتے تھے کہ وہ آپ کے ساتھ order کریں اگر آپ جانا چاہتے ہو کہ ایک اچھی description ہم کیسے لکھیں تو آپ میری یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہو اور اس میں آپ کو سب کچھ پتا چل جائے گا اس کے بعد دیکھتے ہیں سیفور رحمان آپ نے اپنی profile picture اور bio بہت زیادہ اچھا لکھا ہوا ہے جو آپ نے username میں random numbers لکھے ہوئے ہیں میں ان کے حق میں نہیں ہوں لیکن still وہ ابھی change نہیں ہو سکتے ہیں تو اس کا کچھ کیا نہیں جا سکتا اسی لیے اب دیکھتے ہیں آپ کا about me section آپ کا پورا about me section پڑھنے کے بعد میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ آپ نے یہ سارا AI سے generate کروایا ہے اور یہ دیکھنے میں اتنا زیادہ اچھا نہیں لگ رہا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھو گے تو اس کا start بھی ایسی ہو رہا ہے جیسے کہ کوئی sentence یہاں پہ پورا نہیں ہوا ہے اور کسی sentence کے بیچ میں آپ نے اس کو copy کر کے یہاں پہ paste کر دیا ہے اور similarly اگر آپ end پہ بھی دیکھو گے تو وہاں پہ بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہ sentence یہاں پہ پورا نہیں ہوا تھا اور کوئی sentence آگے type ہو رہا تھا لیکن وہ یہاں پہ add نہیں ہوا ہے اسی لیے آپ کو یہ چیزیں نہیں کرنے چاہیے آپ کو یہ AI سے generate نہیں کروانا ہے آپ کو یہاں پہ اپنے بارے میں خود ہی لکھنا جائیے کہ آپ کیا ہو آپ کا کتنا experience ہے کتنی qualification ہے کتنی certifications ہے اور آپ کیسے client کا کام کر کے اس کو deliver کر سکتے ہو اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ کی geek starting with the geek title تو آپ نے یہ پھر بھی اچھا لکھا ہوا ہے لیکن اگر آپ کو ان keywords سے اچھا response نہیں ملتا ہے تو آپ ان کو ضرور change کر سکتے ہو اور کوئی اور بھی اچھے keywords find کر کے ان کو یہاں پہ replace کر سکتے ہو اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ کی geek image overall دیکھیں تو آپ کی geek image یہاں پہ بہت ہی basic ہے اور اس میں کوئی بھی اتنا اچھا design نہیں ہے جیسے کہ آپ کو یہاں پہ wordpress کو زیادہ بڑا کر کے دکھانا چاہیے اور medical website کو یہاں پہ highlight کرنا چاہیے اس کے علاوہ جو آپ نے یہاں پہ picture use کری ہے وہ بھی آپ نے انٹرنیٹ سے اٹھائی ہے try کریں کہ یہاں پہ اپنی picture use کریں overall دیکھیں تو آپ کو اپنی geek image پوری طرح change کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ geek image بلکل بھی use یہاں پہ نہیں کی جا سکتی try آپ اس میں کچھ بھی changes کر لو لیکن یہ geek image یہاں پہ use نہیں کی جا سکتی آپ try کریں کہ اپنے competitor freelancers کو دیکھیں اور check کریں کہ انہوں نے کیسے geek images بنائی ہوئی ہیں اور ان سے inspiration لے کے ان سے بھی اچھے geek image بنائیں اور اسی کو یہاں پہ add کریں کیونکہ اگر آپ ان سے بھی اچھے geek image بناؤگے تو client آپ کی geek کو زیادہ click کرے گا اور ان کی geek پہ کم click کرے گا اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ کی geek description آپ نے اپنی description میں جو first paragraph لکھا ہوا ہے یہ بہت زیادہ confusing ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کو دیکھ کے client کا mind بدل جائے اور وہ آپ کی description کو read بھی نہ کریں اسی لئے try کریں کہ آپ نے یہاں پہ جتنے بھی pain points لکھے ہیں ان کو points کی فارم میں لکھیں اور to the point لکھیں تاکہ client اس کو easily پڑھ لے اور اس کو جسٹ ایک نظر دیکھنے سے ہی سب کو سمجھ آ جائے کیونکہ آپ کی description میں جسٹ یہی ایک part ہے جو کہ اتنا زیادہ اچھا نہیں لکھا ہوا ہے اور باقی آپ نے اپنی description بہت ہی اچھی لکھے ہوئی ہے بات صرف یہ کہ آپ کی geeky میں جتنی زیادہ اچھی نہیں ہے اور اس کو آپ کو ضرور change کرنا چاہیے اور change کرنے کے بعد اگر کوئی client آپ کی geek تک پہنچ جائے گا تو آپ کی description پھر بھی اچھی ہے اور آپ کی pricing اگر اس کے coding ٹھیک ہوگی تو وہ آپ کو ضرور order بھی کرے گا last میں دیکھتے ہیں سروج لاکرا آپ نے اپنا username, bio اور profile picture already بہت ہی اچھے سے set up کرا ہوا ہے اور اس میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ کچھ بھی change کرنے کی ضرورت ہے آپ نے اپنا about me section بھی کافی اچھا لکھا ہوا ہے لیکن جو basic mistakes ہیں جیسے کہ آپ کو یہاں پہ responsive لکھنا چاہیے تھا اور اس کے علاوہ باقی آپ کا about me section کافی اچھا لکھا ہوا ہے اسی لیے اب دیکھتے ہیں آپ کی geek starting with a geek title تو جو آپ نے keywords کو target کیا ہوا ہے جیسے کہ wordpress corporate website اس میں ضرور competition بہت ہی کم ہے لیکن اس میں bias کے amount بھی بہت ہی کم ہے اسی لیے چاہے آپ کی geek ranking بھی ہو جائے پھر بھی آپ کو یہاں پہ orders ملنے کے chances بہت ہی کم ہیں کیونکہ ultimately یہاں پہ bias ہی نہیں ہے اس کے علاوہ اگر باقی keywords دیکھیں جیسے کہ wordpress website revamp wordpress یا پھر elementary pro اس میں بہت زیادہ competition ہے اور یہاں پہ آپ کی geek ranking ہونا بہت ہی مشکل ہے اسی لیے آپ try کریں کہ کوئی ایسے keywords find کریں جہاں پہ competition کم ہو اور جہاں پہ bias بھی ہوں تاکہ اگر آپ کی geek ranking پہ ہو جائے تو آپ کو orders دوائیں اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ کی geek image اورال دیکھیں تو آپ نے اپنے geek image کافی اچھی بنائی ہوئی ہے لیکن یہاں پہ آپ try کریں کہ اپنی کھل کی picture use کریں اور اس سے آپ کو بہتر response آئے گا باقی آپ نے یہاں پہ basic چیزوں کا دھیان رکھا ہے جیسے کہ main text جو ہے اس کو آپ نے بڑا کر کے دکھایا ہے اور اس میں contrast بھی show ہو رہی ہے آپ نے اس میں بہت زیادہ colors use نہیں کی ہیں جو کہ ایک اچھی بات ہے اور جس کی ویسے آپ کی یہ geek image کافی اچھی لگ رہی ہے finally اب دیکھتے ہیں آپ کی geek description آپ نے اپنے description کافی اچھی لکھی ہوئی ہے لیکن آپ نے اس میں کچھ words کو بہت زیادہ repeat کیا ہے جیسے کہ clean اور modern website ان دونوں words کو آپ نے بار بار repeat کیا ہے جیسے کہ first of all آپ نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے clean and modern website similarly اگر آپ what is included in my service کے اندر دیکھیں گے تو یہاں پہ بھی آپ نے لکھا ہوا ہے modern clean and responsive layout so آپ ان چیزوں کو ایسے repeat نہ کرتے جائیں کیونکہ یہ client کے لیے boring ہو سکتا ہے اور try کریں کہ client کے انٹرسٹ یہاں پہ lose نہ ہونے دیں first of all آپ نے client کی attention لینی ہے اس کا انٹرسٹ develop کرنا ہے اس کے بعد اس کو convince کرنا ہے کہ وہ آپ کو کیوں چوز کریں اور then in the end آپ نے اس کو call to action کا کہنا ہے جیسے کہ وہ آپ کے ساتھ order کریں اور اس سے آپ کی پوری ایک description اچھے سے لکھی جاتی ہے اگر آپ کو یہ سارا process دیکھنا ہے کہ ہم نے کیسے description لکھنی ہوتی ہے تو آپ میری یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہو اور اس میں آپ کو سب details مل جائیں گے I hope آپ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ help ملی ہوگی اور میں بھی کہ آپ کے بھی کوئی ایسی mistakes ہوں جو کہ اس ویڈیو سے ٹھیک ہو جائیں اور اس سے آپ کے account کی performance بھی improve ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو like کر دیں اور چینل کو subscribe کر کے بیل آئیکن بھی on کر لیں تاکہ آپ کو نیکسٹ آنے والی ویڈیوز بھی ملتی رہیں اور اگر آپ کے mind میں کوئی question یا پھر confie ہونو تو comment box میں ضرور پوچھیں اور انشاءاللہ میں آپ کو ضرور answer کروں گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ